اسلام علیکم پرائیمیسی صاحب امید آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کا ایک انٹیویو دیکھ رہا تھا دوبارہ یہ وہ آپ نے اے آر وی کو دیا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ انٹیویو کے اندر پولٹکس نہیں تھی بلکہ آپ کے بارے میں باتیں تھی جس سے ہمیں انسپیریشن ملتی ہے افسوس اس میں صرف یہ تھا کہ صرف چار ہزار لوگ دو سو بیس ملین میں سے اس کو لائیو دیکھ رہے تھے کیا ہی اچھا نہیں ہوتا کہ اس انٹیویو کو ایک ملین سے زیادہ لوگ لائیو دیکھ رہے ہوتے اور اس کے دس سے پچاس ملین کی بیوز آتے ہیں کہ ہمارا ملک آپ کو دیکھ سکتا سن سکتا اور آپ کی مدد کر سکتا میری آپ سے خواہ فزارش ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے آپ غربت مٹانا چاہتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے ہر آدمی کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہو جس کے اوپر وہ بیٹھ کے آپ کو لائیو بھی سن سکے بعد میں بھی سن سکے اور آپ کے علاوہ جتنے بھی ٹیچرز موٹیویٹرز دنیا میں ہیں جو سبق سکاتے ہیں یوٹیوب کی اوپر ان سے جا کر وہ دنیا کی ہر مسئلے کا حل کرنا خود سے سیکھ سکیں ہم ہر ایک کوئی یونیورسٹی نہیں دیکھ سکتے کالج نہیں دیکھ سکتے لیکن ہر ایک کے ہاتھ میں سمارٹ فون دے سکتے ہیں جس کی قیمت صرف چالیس ڈالر رہ گئی ہے کیا ہم اپنے سٹیزن کو بارہ ہزار روپے تو دے سکتے ہیں لیکن اس کو ایک بارہ ڈالر سے لیکن چالیس ڈالر کا فون نہیں پہنچا سکتے یہ بہت مشکل کام ہے ہمارے لئے کیا آپ کم سے کم ریکویسٹ کر سکتے ہیں اپنے ٹویٹر پر مہینے میں دو دفعہ کہ پاکستان کی جو باہر لوگ رہتے ہیں اندر رہتے ہیں وہ میک شور کریں کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں سمارٹ فون پہنچے اور ہم جب سمارٹ فون ہاتھ میں پہنچائیں گے تو اس کے شاید ایک سال تک دو سال تک وہ لوگ اس کو بہت اچھی طریقے سے نہ چلائیں غلط مسیوز بھی کریں لیکن کے جی کے بعد جب وہ کلاس ون پر میں پہنچیں گے تو وہ اسی سمارٹ فون کو یوٹیوب اور گوگل اسسٹن کے ذریعے بولنا پڑھنا اور سننا سیکھیں ہوں گے اور وہ اپنے مسائل کا خود حمل کرنے والے بن جائیں گے اور اپنے غربت کو خود مٹا لیں گے ہمارا اور آپ کا کام سب کا آسان ہو جائے گا آپ سے چھوٹی سے التجا ہے کہ ایک ٹویٹ کر دیجے اس کے بارے میں بہت آسانی ہو جائے گی اور اس کو سیریسلی سمجھئے کہ یہ بہت امپورٹن کام ہے ڈیجیل پاکستان کی تانیاں تو چلی گئیں آپ ہی کم سے کم کی ٹویٹ اور میسیج ضرور کر دیجیں بہت شکریہ